بات مونسون کی کرتے ہیں دیش کے کچھ راجوں کو ابھی بھی مونسون کا انتظار ہے لیکن کئی راجوں میں یہ تیور دکھا رہا ہے ایک طرف دلی کو مونسون کے لیے ایک سفتہ تک انتظار کرنا ہوگا دوسرے طرف مونسون نے بیہار میں ابھی سے کہہر برپانہ شروع کر دیا ہے لیکن آج ہم آپ کو اس سب کے بیچ ایک بڑی فکر دکھائیں گے ہم آپ کو ممبئی کی ایک موت کی مارت میں لے چلیں گے جہاں رہنا تو دور جانا بھی خطرناک ہے یہ مونسون کی بارش کا کہہ رہا ہے جس نے بار کی شکل لے لی ہے جو اپنے تیز پروہا سے پل تک کو کھاڑنے پر آمادہ ہے اور اس کی رفتار اتنی طاقتور ہے کہ شہر ڈبو دے گاؤں بہا دے ہزاروں ایکڑ میں فصلے برباد کر دے تصویریں بیہار کے سیما ورتی علاقوں کی ہیں جہاں موسلا دھار مونسونی بارش سے بار کی سمسے آگئے یہاں نیپال سے آئی کالی گنڈک ندی اوپان پر ہے ندی کے آس پاس کے رہائشی علاقوں میں پانی گھسنے سے درجنوں لوگ لاپتا بھی ہو گئے ہیں بیہار سے لے کر نیپال تک احتیاط کے طور پر ندی کے آس پاس لوگوں کو ہٹا کر سرکشستانوں پر بھیج دیا گیا گنڈک پر دباہ بڑھتے ہی بگھا کے کئی گاؤں میں بار کا پانی گھس چکا ہے اس کے ہر سے SSB کیمپ بھی نہیں بچ پایا SSB کیمپ کے اندر تین فیٹ تک بار کا پانی جمع ہو گیا لگاتار ہو رہی بارش سے ہزاروں لوگ پلائن کے لیے مجبور ہوئے ہیں مونسون کی مار اور مجبوری کی ایسی ہی تصویر ہے ممبئی سے بھی آئی ہیں ممبئی میں ایسی ہی جرجر اور کھنڈہر بنچو کی سیکڑوں عمارتوں میں ہزاروں لوگ رہنے کو مجبور ہے یہ عمارت انہی میں سے ایک ہے جہاں ہر قدم پر خطرہ ہے فرشت لے کر چھتا کونے کونے میں زندگی جوکھم میں ہے جہاں ایک گلتی زندگی پرواہری پڑ سکتی ہے ایسے گھروں میں پچاس سے زیادہ پریبار ایک ساتھ رہ رہے ہیں ہمارے ریپورٹر نے بھی ایسی عمارتوں کی حقیقت اور بی ایم سی کی لاپرواہی سامنے لانے کے لیے چپے چپے کا جائزہ لیا یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ہر وقت اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جی رہے ہیں میں اس طرف چلوں گا اور جو پریبار کی لوگ اس طرف ہیں میں ان سے بات چیت کروں گا تھوڑا سا دراؤنہ ہے میرے لیے بھی کیونکہ یہ پہلا ایکسپیرینس ہوگا جب اس طرح کی کسی جگہ پر ہم کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو اسطیتی ہے تھوڑی سی ڈراؤنی ہے اب ہم اس طرف آگئے ہیں ہم آپ یہاں سے دیکھئے کہ ادھر کی جو پوری دیوار ہے وہ دیوار آپ دیکھئے پوری طرح سے ٹوٹی ہوئی ہے یہ جو چجہ ہے یہ نیچے گر چکا ہے ایک سو بائیس پریوار ان کے لیے بنائی گئے یہ سودیشی مل چول پوری طرح سے خندر ہو چکی ہے لیکن یہاں پر رہنے والے پریوار ابھی بھی گھر چھوڑنے کو تیار نہیں انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ گھر چھوڑ کر گئے تو دوبارہ نہیں آ پائیں گے قریب 60 سال سے اس امارت میں رہ رہے مہندر کاملے ہر تھے گھر سے باہر جانے کے لیے انہی رسی کا سہرہ لیتے ہیں لیکن گھر نہیں چھوڑتے وہ کہتے ہیں 2013 سے اس امارت کے ری ڈیولپنٹ کو لے کر کیس چل رہا ہے مہندر کاملے کو امیت تھی کہ 2020 کے آخر تک فیصلہ آئے گا لیکن تاریخ پر تاریخ آگے بڑھ رہی ہے جائیں گے اگر ہم لوگ تو بھروسہ نہیں کہ ان لوگ آکے سیل بھی کر سکتے بعد میں بولے گا ہم پہچاند ہیں آپ کو اس کے پہلے بھی یہ ownership کرنے کے لیے بہت کوشش کیا تھا مگر کچھ ہمارے یہاں کے جو رہواسی تھے تو انہوں نے crossing کیا اس کے لیے تو وہ نہیں ہو پایا اس امارت کو لے کر پرشاشن کے سطر پر ہی پیچ فسا ہے صرف کھانا پورتی کے لیے ہر سال نوٹس چھپکایا جا رہا ہے اس بار بھی بی ایم سی نے 407 ایسی امارتوں کو صرف نوٹس بھیجا جبکہ آنکڑے گواہ ہیں کہ 2013 سے 2021 تار 3500 لوگوں کی جان ایسی جر جر امارتوں کی گرنے سے گئی ہے ہر سال مونسون کے پہلے بی ایم سی ایسی ایمارتوں پر نوٹس چھپکاتی ہے لیکن اس پرامل نہیں کرتی ایسے میں وقت نوٹس نوٹس کھیلنے کا نہیں لوگوں کی زندگی بچانے کا ہے ورنہ ایسی مارتوں میں تو ہاتھ سے کبھی بھی ہو سکتے ہیں فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر